نمسکار آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر ہاردک سواگت ہے اس ویڈیو میں میں ریمیڈی کے لیے جو رتن پہنے جاتے ہیں ان کے بارے میں وستار سے بات کروں گا کہ کس گرہ کے لیے رتن پہننا چاہیے تو اس میں بہت بھرم پھیلا ہوا ہے پہلی بات ہے کس گرہ کا رتن پہنے شب کا پہنے یا شب کا پہنے پھر دوسرا بلی جو گرہ اس کا پہنے یا نربل گرہ کا پہنے تو میں لوجیکلی بتانے کی کوشش کروں گا پہلی بات رتن ہے کیا رتن بیسیکلی ایک پرٹیکولر کلر کا گھنی بھوت روپ ہے they are concentrated form of color جس طرح اب مانکے ہیں مان لو سورے کا رتن روپی وہ لال رنگ کا concentrated form ہے وقت لال رنگ تھوڑی تھوڑی ماترہ میں نکل رہا ہے تو جب آپ اس کو دھارن کریں گے اس کو پہنیں گے تو لال رنگ آپ کے شریر میں بڑھنا شروع ہو جائے گا تو رتن دھارن کرنے کے پیچھے پہلی بات تو یہی ہے کہ ایک پرٹیکولر رنگ جب ہم اپنی شریر میں بڑھانا چاہتے ہیں تو اس سے سمبندت رتن پہنا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب کچھ بھی چیزیں ہم آپ سوچو کھائیں گے کیوں کھائیں گے بھائی جب وہ شوب ہوگی تب ہی کھائیں گے نا شوب چیزوں کو تھوڑا کوئی کھاتا ہے تو رنگ بھی ایک قسم سے دوائی ہے بھوجن ہے تو سیدھا سا ہے جن گرہوں کو بلی کرنا ہو جو گرہ شوب ہوں انہی کا رتن دھارن کرنا چاہیے جو گرہ پہلی بات شوب ہیں بلی ہیں تو میں اس کی اب چار کٹیگری بنا لیتا ہوں اس سے سمجھتے ہیں پھر ایسے سمجھئے پہلے کوئی گرہ شوب ہے اور بلی بھی ہے جس طرح بھوان رام کی کنڈلی میں ہیں مان لو گروہ لگن میں ہیں اچھ کے بھی ہیں اور چندرما بھی ساتھ میں بیٹھا ہے مظلہ لگنیش بھی بھائی چندرما گروہ اچھ کے ہیں انسما پرشیوگ اور دونوں ملکے بیٹھے ہیں تو گج کسری یوگ بھی تو شوب بھی ہے بلی بھی ہے کوئی ریمیڈ کی جورت نہیں ہے کوئی اپائی کی جورت نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری کیٹیگری شوب ہو کے نربل ہو اب یہی مان لو گروہ ہے اس کے ساتھ میں رہو بیٹھا ہوتا یا شنی اس طرح سے کوئی شوب گرہ ہے پیڑت کر رہا ہوتا اس گروہ کو تو پھر گروہ کو بلی کرنا جروری ہے اور گروہ کا رتن ہے یلو سیفائر پکھراج پوشپراغ تو وہ دھارن کرنا چاہیے یہ مطلب ہے جب بھی کوئی گرہ شوب ہو کے نربل ہو ٹھیک ہے ہے تو شوب شوب فل دینا چاہتا ہے لیکن دے نہیں پارا کیونکہ نربل ہے تو پھر اس کا رتن دھارن کرنا چاہیے تیسری کیٹیگری آئیے جب کوئی گرہ اشوب ہو کے بلی ہو تو اشوب کرنے میں سمرت ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا نا اشوب بھی ہے اور بلی بھی ہے مطلب اشوب کرنے میں سمرت ہے اس کا رتن پہننے کا مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اور اشوب تا دے گا مطلب اس کا کلر آپ اندر بڑھا رہے ہو شنی مان لو اشوب ہے اور اس کا رتن آپ نے نیلم پہن لیا بلی سیفائر تو وہ اندر اور وہ وائلٹ کلر جو ہے شنی کا اس کو اور بڑھائے گا تو پرولم کریٹ کرے گا اور زیادہ چوتھی کیٹیگری ہے اشوب ہو کے نربل ہو اشوب ہو کے نربل ہو مطلب اشوب تو ہے لیکن اشوب کرنے میں سمرت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے ایک طرف اس کا بھی رتن نہیں پہنتے اشوب ہو کا تو کبھی رتن پہننے ہی نہیں اشوب ہو کا رتن کے والے ایک معاملے میں پہنا جا سکتا ہے مان لو منگل بے شک اشوب ہے لیکن وہ شاری رکھ سمسیہیں دے رہا ہے سوکھا روگ ہو گیا رکت وکار ہیں آدمی میں پورشارت کی کمی ہیں نیڈر نہیں ہے وہ ڈرہ ہوا ہے بھیسے گرست ہے تو ایسے بیکتی کے لیے پھر منگل کا رتن لال مونگا ریڈ کورل وہ پہنایا جا سکتا ہے کیونکہ شریر اور من کمجور ہیں اس کے تو منگل جن جن باتوں کا کارک ہے ان سے ریلیٹڈ اس معاملے پہنایا جا سکتا ہے ادروائز چار کیٹیگری بتائی تھی میں نے چار میں سے کیول ایک معاملے میں جب کوئی گرہ شب ہو کے نربل ہو تب ہی اس کا رتن دھارن کرنا چاہیے دھنیواد have a nice day